بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب کاریہ سے ہوں گے ویلکم ٹو کک فوڈ ایٹ ہوم میرے چینل کو دیکھنے والے تمام ویورز اور تمام سبسکرائبرز کو حج اور عید کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ہزاروں عیدے ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب کرے آمین آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں نہاری کی ریسپی یہ بہت ہی جلدی اور ایسی بن جاتی ہے بہت ہی لذیذ بنتی ہے کھانے میں تو آئیے دیکھ لیتے ہیں نہاری بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی یہاں میں نے لیا ہے آپ کے جی بیف بونگ کا گوشت ہے یہ جس سے نہاری تیار کی جاتی ہے اور اس کی نہاری بہت لذیذ بنتی ہے یہ بیف لیگ ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک نلی ڈلوائیے میں نے اس کے اندر اس کے علاوہ نہاری بنانے کے لیے ہمیں جو مسالے چاہیے ہیں یہاں میں نے بادیان کے پھول کی پانچ پتیاں لی ہیں ایک عدد بڑی الائچی لی ہے دو عدد چھوٹی الائچی ایک انچ دارچینی کا ٹکڑا لیا ہے یہ اس کے چھوٹے پیسز تھے میرے پاس میں نے یہی لے لیا ہے دو عدد لونگ لی ہے دس عدد کالی مرچے لی ہے اس کے علاوہ ایک تیز پات اس کو ہم مکسر جار میں ڈالیں گے تیز پات ڈالیں گے بڑی الائچی بادیان کے پھولی چھوٹی الائچی دارچینی کالی مرچے اور یہ لونگے اس کے علاوہ جو اس میں مسالے جائیں گے اس میں یہاں میں نے لیا ہے 1 ٹیبل سپون سونف 1 ٹیبل سپون زیرا 1 ٹیبل سپون سابود دھنیا یہ تمام مسالے ہم اس میں پیس لیں گے اچھے طریقے سے پورڈر فارم بنا لیں گے اس کی یہ دیکھو چکے ہیں تمام مسالے پورڈر بن چکا ہے اس کا تو چلیے اپنی کوکنگ کی طرف چلتے ہیں یہاں میں نے ایک پین لے لیا ہے اس کے اندر ہم ہاف کپ آئل ایڈ کریں گے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر 1 ٹیبل سپون بھر کر لیس اندر کا پیس شامل کریں گے اس سے پکائیں گے دو منٹ تک دو منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں کتنی چی طریقے سے پک چکا ہے اب اس کے اندر ہم گوش ایڈ کریں گے اور اس کو بھون لیں گے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا یہ دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے بھون چکا ہے گوشت کلر اس کا چینج ہو گیا ہے گوشت کا اب اس کے اندر ہم مسالے شامل کریں گے پہلے تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے تاکہ ہمارے مسالے جلے نہیں 2 ٹیبل سپون اس کے اندر ریڈ چیلی پورڈر ڈالیں گے 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون نمک نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق شامل کریں اس کے علاوہ 1 ٹی سپون بھر کر سونٹ پاورڈر جائے گا سونٹ یہ سوکی بھی جو ادرک ہوتی ہے اس کا پاورڈر بناوے یہ سونٹ کہلاتی ہے تو اس کا پاورڈر شامل کر دیا میں نے اسے مکس کر لیں گے اور اس کو بھون لیں گے مسالوں کا اچھے طریقے سے بھوننا ہے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے 5 سے 6 ملڈ ہو چکے ہیں مسالہ بہت اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے یہ 6 گلاس میں نے اس میں پانی شامل کیا ہے اور اسے ایک بوائل آنے دیں گے بوائل آ چکا ہے اب اسے ڈھک کر ہم ہلکیاں آج پر جب تک پکائیں گے جب تک ہمارا گوشت اچھے طریقے سے گل نہیں جاتا جب تک یہ ہمارا گوشت گل رہا ہے آٹے کا مکسٹر تیار کر لیتے ہیں جنہیں ہاری میں شامل کریں گے یہ ہاف کپ میں نے آٹا لیا ہے ہاف کپ سے مراد 5-6 ٹیبل سپون آٹا ہے یہ گندوم کا آٹا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا پائن شامل کر کے کا بیٹر تیار کر لیں گے بیٹر ہمیں اس طرح بنانا ہے کہ اس میں کوئی گھٹلی نہ رہے یہ دیکھیں اب یہ ہمارا بیٹر تیار ہو چکا ہے آئیے چیک کر لیتے ہیں کہ گوشت ہمارا گل ہے یا نہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے گوشت ہمارا کتنے اچھے طریقے سے گل چکا ہے جس طرح نہاری کا گوشت ہوتا ہے یہ بلکل گل ہوا ہونا چاہیے جنہا بھی سکت نہیں ہونا چاہیے بہت اچھے طریقے سے ٹینڈر ہونے چاہیے گوشت اس کے علاوہ جو ہم نے مسالے پیسے تھے مکسل جار میں ڈال کر نہاری کا جو مسالہ تیار گیا تھا وہ اس میں شامل کریں گے اور اسے تیز آنچ پر پانچ سے چھ ملڈ تک پکا لیں گے پانچ سے چھ ملڈ ہو چکے ہیں اب ہم یہ جو گوشت ہمارا گل چکا ہے اس کو ہمارا پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور اس کے اندر جو ہم نے آٹے کا بیٹر تیار کیا تھا وہ ہم شامل کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم شامل کریں گے ایک گم اس کو شامل نہیں کریں گے ورنہ گھٹلیاں بن جائیں گی اور اس کو مسلسل چلاتے رہیں گے تاکہ نیچے گھٹلی نہ بنیں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کو شامل کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہمیں شامل کرنا ہے اور اس کو مکس کرتے جانا ہے اور اس میں آدھا گلاس پاہین شامل کر کے اب اس میں ایک بائل آنے دیں گے یہ بائل آ چکا ہے اب ہم اس کو ڈھک کر ہلکی آج پر 20 منٹ تک پکائیں گے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے 20 منٹ ہو چکے چلیے اسے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے گاڑا ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم بیپ اٹ کر دیں گے بیپ شامل کر کے اس کو ڈھک کر ہلکی آج پر 5 منٹ تک پکائیں گے یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے ہماری نہاری گاڑی ہو چکی ہے اب اس کے اندر ہم بھگار لگائیں گے یہ میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں 1 پورت کپ آئل ایڈ کر ہے آئل گرام ہو چکا ہے اب اس کے اندر یہ دو عدد میں نے میڈیم سائز کی پیاز لیتی اور اس کے سلائسز میں کٹ کر لیا تھا اس کو ہم فرائے کریں گے گولڈن لائٹ گولڈن فرائے ہو جائے گی تو ہم اس میں بھگار لگائیں گے نہاری میں یہ دیکھیں یہ بھگار لگا دیا ہے اب اس کے اندر 1 ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ شامل کریں گے اور دو چھٹکی یہ پیپلی پورڈر ہے یہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو آپ کو سرف کر کے دکھائیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے دیکھیں کتنی اچھے ماہی نہاری ریڈی ہو چکی ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اپنا فیڈبیک دیں اپنے فرائنڈز کے ساتھ اپنی فیملیز کے ساتھ اس کو شیئر کریں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹس کریں اور ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی اسی طرح ہر نئی ریسپیس کی ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں اسی کے ساتھ ہمیں ازازت دیں اپنا بہت بہت خیال رکھے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ